موسیقی سب کی خوشیوں کو اجارتے ہوئے سنجو کی پتنی چارو لتانے ایسا کیا زہر اگلائے جس سے بوال مچ گیا ہے ان سب ہی پتنیوں نے بھونیشور کے لیے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو ان سب ہی کے بیان میں زنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو راجیو گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں سنرائزرز حیدرباد اور راج راجستان رویلز کے بیچ رانگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملا اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستان کی ٹیم نے بیس اوور میں تین وکٹ کھو کر دو سو ایک رنوں کا پہاڑ جیسا لکش راجستان کے سامنے رکھا اس لکش کا پیچھا کرنے اتری راجستان کی ٹیم کی شروعات بے حد خراب ہوئی کیول ایک رنوں کے سکور پر دو بلے باز بنا کھاتا کھولے پاویلین لوٹ گئے لیکن یہ شزوی جیس وال ابھیان پر ساگ نے مل کر میچ کو پلٹ دیا اور اپنی ٹیم کو جیت کی تہلیست پر انتیم اوور تک پہنچایا انتیم اوور میں گھونکھار گیند باز کرتے ہوئے بھونیشور کمار نے اپنی ٹیم کو انتیم گیند پر ویکٹ لے کر ایک رن سے یادکار جیت دلائی ہیدر آباد کی یہ کبھی نہ بھولنے والی جیت دیکھ کر مجھے پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا ہر طرف بھونیشور کمار کے گیند بازوں کی تعریف ہونے لگی راجستان کے کھلاڑی بیچ سٹیڈیم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ہر کھلاڑی کے چہرے پر ہار کا سنکٹ جھلگ رہا تھا لیکن وہیں ہیدر آباد کے کھلاڑی خوشی سے جھوم رہے تھے ہر طرف جشن کا محول تھا وہیں بھونیشور کمار کی قاتلانہ گیند بازی دیکھ کر بھارتی ٹیم کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی پتنیوں کی ان کی مرید ہو گئیں اور پھر بھونیشور کمار کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھلانے کے لیے مانگ کر دی تو وہیں سنجو سیمسن نے پتنی چارو لطا نے راجستان کی ہار پر زہر و لگل دیا اور چلیے اب ہم آپ کو سبھی پتنیوں کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ کہا ہے بھونیشور کمار کے لیے ویرات کولی کی پتنیوں نشکہ شرمہ نے راجستان اور ہیدر آباد کے بیچ ہوئے مقابلے میں بھونیشور کمار کی گیند بازی دیکھ کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے واہ ہیدر آباد آپ کے پاس کمال کے گیند باز ہیں جس نے انتی موور میں جیت دلائی میں بھونیشور کی جتنی تعریف کروں کم ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے روپ میں آ چکے ہیں انہیں ٹیم انڈیا میں ضرور شامل کرنا چاہیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹیم کو جیت سکتے ہیں مجھے ان پر سب سے ادھک بھروسہ ہے وہ اپنے ٹائم کے سب سے سٹار گیند باز ہیں میں جتنی بھی تعریف کروں بھونیشور کی کم ہے وہ میرے پسندیدہ گیند باز ہیں وہی روحیت شرما کی پتنی عردگا نے بھی بھونیشور کمار کو لے کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں بھونیشور کی گیند بازی دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہوں جس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیم کو انتیم گیند پر جیت دلائی وہ دیکھ کر میں پوری طرح سے دنگ ہو چکی تھی ہم نے آج تک ایسا مقابلہ نہیں دیکھا بھونیشور کمار کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں ضرور شامل کرنا چاہیے وہ ٹیم انڈیا کو کافی دلا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے روپ میں آ چکے ہیں ان کا فارم شاندار ہے اس آئی پیل کم ہے جتنی تعریف کرو کم ہے وہی بھونیشور کمار کی پتنی رپور ناغر نے بھی اپنے پتی کے بیان دیتے ہوئے کہا ہے میرے پاس اپنے پتی کے لیے شبد نہیں ہے آج انہوں نے ٹیم کے لیے اہم یوگدان دیا میں چاہتی ہوں کہ انہیں ٹی ٹی ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے تاکہ وہ بھارت کے لیے اس بار ٹروفی دلا سکے وہ شاندار فارم میں چل رہے ہیں وہ پوری طرح سے فٹ ہیں ان کا اپیل کریئر اس بار کافی شاندار رہا ہے ہیدراباد کے لیے کئی وکٹ جھٹکے ہیں یہ میری بی سی سی آئی سے پرسنل گزارش ہے وہیں راجستان کی ہار کے بعد پوٹ پوٹ کر روتے ہوئے سنجو کی پتنی چاروں لتانے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ٹیم کی ہار سے کافی نراج ہو لیکن اس میچ میں ہمارے سبی کھلاڑیوں نے تیز دل جیت لیا کیونکہ ہیدراباد یہ مقابلہ ایمانداری سے جیتی ہے ٹریویز ہیڈ آؤٹ تھے لیکن ایمپائر نے انہیں نوٹ آؤٹ دیا ایسی جیت ہمیں نہیں چاہیے ہم ایمانداری کے ساتھ کھیلتے ہیں ہاں بھونیشور نے ایک اچھی گین بازی کی انہیں ورلڈ کپ میں جگہ ضرور ملنی چاہیے شاید وہ ٹیم انڈیا کی ٹرافی بھی دلا سکتے ہیں تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے سنجو کی پتنی سہر اگلتے ہوئے ہر کسی کو اپنا کر دیا لیکن دوستوں وہیں انوشکہ سے لے کر رتکہ نے ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھونیشور کمار کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں ٹراویس ہیٹ اور نتیش ریڈی کی توفانی بھونیشور کمار نے اکیلے پھیڑ دیا پانی ایک کے بعد ایک کئی بھلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر توڑ دی راجستان کے بھلے بازوں کی کمرتوں آخر راجستان کو کس بھلے باز نے کرائی میچ میں بہترین واپسی کس کھلاڑی نے بنائے کس ٹیم کے لیے سب سے ادھک رن کس گھنباز نے لیے سب سے ادھک وکیٹ ان دو ٹیموں میں کون بنا اس میچ کا ہیرو کس کھلاڑی نے دلائی اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے انتی موور تک رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں موقع ملنا چاہیے تھا یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ راجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ہیدراباد اور راجستان رویلز کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ہیدراباد میں ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور راجستان کو گینبازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا ہیدراباد کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ٹرویس ہیٹ کے ساتھ ابھی شیخ شرم آئے وہیں راجستان کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گینباز ٹرینڈ بولڈ ان کا سواگت ٹرویس ہیٹ نے پہلی گیند پر شاندار چھوک کا لگا کر کیا ہیدراباد کا اسکور پہلے اوور میں کیول چھے رن بن پھایا دوسرا اوور لے کر آئے راجستان کی طرف سے رویچندر اشوین ان کا سواگت ابھی شیخ شرمہ نے دوسری ہی گیند پر شاندار چھوک کا لگا کر کیا لیکن اس کے بعد اشوین نے بہترین گینباز ہی کی دو اوور میں ہیدراباد کا اسکور چودہ رن بن پایا راجستان کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ٹرینڈ بولڈ ان کا سواگت اس بار ٹرویس ہیٹ نے دوسری گیند پر شاندار چھوک کا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد بولڈ نے بلے بازوں کو خوب پریشان کیا ٹیم کی شروعات بہت دھیمی ہوئی راجستان کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے ٹیم کے بہترین گینباز آویش خان اور آتے ہیں انہوں نے اپنا شکار ابھیشیک شرما کو بنا کر اپنی ٹیم کو پہلی سفلتا کیول پچیس رنوں کے اسکور پر دلوا دی ابھیشیک شرما اپنی ٹیم کے لیے نو گیند پر بارہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اور ہیدراباد کو پہلا جھٹکہ لگ گیا لیکن ٹرویس ہیٹ میدان پر ابھی بھی ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئی بلے باز انمول پریت سنگھ آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے گندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی میدان پر انمول آتے ہی آویش خان کی چوتھی گیند پر خدرناک چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا ٹیم کا اسکور کو آگے بڑھایا وہیں آویش خان کی انتیم گیند پر ٹرویس ہیٹ نے زوردار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے اسکور کو پانچ اوور میں پیتیس رنوں تک ایک وکٹ پر بہنچایا راجستان رویلز کو ایک بار پھر وکٹ کی تلاش تھی اور بالنگ سپیڈ میں بدلاف کرتے ہوئے کپتان سنجو سیمسن نے گیند اپنی ٹیم کے سٹار گیند باز سندیب شرما کو تھمائی اور سندیب شرما آتے ہی پہلی گیند پر اپنا شکار انمول پریت سنگھ کو بنا لیے اور ہیدر آباد کو دوسرا جھٹکہ دے کر پیتیس رنوں کے سکور پر کمر توڑ دی انمول پریت سنگھ کچھ خاص نہیں کر پائے کےول پانچ رن بنا کر پویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے ہیدر آباد کی پاری اس میچ میں ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اب ٹریویس ہیڈ کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر نتیج ریڈی آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ہیدر آباد کا سکور پاور پلے کے چھے آور میں کےول سینتیس رن دو وکٹ پر بن پایا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر دیرے دیرے اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور پاری کو سمالا اور اپنی ٹیم کے سکور کو نو آور میں پچاس رنوں کے پار پہنچایا وہیں ٹریویس ہیڈ اپنے ارد شدک کے قریب آ گئے یہ اکیلے ٹیم کو سمال رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا ارد شدک کےول 38 گیند پر ٹھوک دیا نتیج ریڈی کا بھی بلہ خوب دہاڑ رہا تھا دونوں بلے بازوں نے مل کر پچاس رنوں سے ادھکی ساجداری بنا لی اور اپنی ٹیم کے سکور کو بارہ آور میں ہی سو رنوں کے پار پہنچا دیا ٹیم کے لیے تیروہ آور لے کر آئے یوجویندر چہل کے آور میں نتیج ریڈی نے دو خدرناک چکے اور دو چوکے جڑ کر اکیس رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کو تیرہ آور میں 113 رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑی رکے نہیں اپنا پرچن روپ دکھانا شروع کر دیا ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے پندروہ آور لے کر آئے آویش خان ان کا سواگت ٹیویس ہیڈ نے پہلی گین پر شاندار چھککہ لگا کر کیا لیکن اس چھککے کا بدلہ لیتے ہوئے آویش خان نے اپنے آور کی چوتھی گین پر ہیڈ کو کلین بول کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو تیسری سبھل تھا 131 رنوں کے سکور پر دلا دی ہیدر آباد کو بہت بڑا جھٹکہ لگ گیا ٹریویس ہیڈ 58 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اب میدان پر نتیش ریڈی کا ساتھ دینے ہینری کلاسین آ چکے تھے وہیں نتیش ریڈی نے اپنا توفانی ارد شدک بھی ٹھوک دیا راجستان کی طرف سے ایک بار پھر سترون آور لے کر آئی اور جویندر چہل اس آور میں ہینری کلاسین نے ان کی جم کر کٹائی کر دی لگاتار دو گین پر دو چھکے جھڑ دیئے اور اپنی ٹیم کو ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکا نہیں ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے اور اپنی ٹیم کے سکور کو 18 آور میں 174 رنوں تک تین وکٹ پر ہی پہنچا دیا اور ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ پچاس رنوں سے ادھک کی ساجہ داری ہو گئی ہیدر آباد کا سکور دوستوں کی طرف بڑھ رہا تھا ٹیم کے لیے 19 آور لے کر آئے بولٹ اس آور میں ہیدر آباد کے بلے بازوں نے 12 رن بڈور کر اپنی ٹیم کو 19 آور میں 186 رنوں تک پہنچا دیا انتیم آور راجستان کے لیے لے کر آئے سندیب شرمہ بے حدی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھایا لیکن ہیمری کلاسین نے اس آور سے 15 رن بڈور کر راجستان کے سامنے 201 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا راجستان کو یہ لکشے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر جوس بٹلر کے ساتھ یہ شرسوی جیس وال آئے وہیں ہیدر آباد کے لیے پہلے آور لے کر آئے بھولیشور کمار اور آتے ہی انہوں نے اپنے آور کی دوسری گین پر اپنا شکار جوس بٹلر کو بنا کر اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا کیول ایک رن کے سکور پر دلا دی جوس بٹلر بینہ کھاتا کھولے پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد اپنی ٹیم کو سنبھالنے کے لیے میدان پر خود کپتان سنجو سیمسن آئے ان دونوں بن لبازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی لیکن سنجو سیمسن بھی بوونیشور کمار کی گھا تک ان سوئنگ کے آگے میدان پر ٹک نہیں سکے بینہ کھاتا کھولے وہ بھی پاویلین لوٹ گئے راجستان رویلز کو ایک رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا رن سے زیادہ وکیٹ گر چکے تھے ایک چھوڑ پر یش اسوی جیس وال میدان پر ٹکے ہوئے تھے تو وہیں دوسری طرف ٹیم پتوں کی طرح بکھر رہی تھی اب میدان پر جیس وال کا ساتھ دینے کے لیے ٹیم کے سٹار بلیباز ریان پر آگ آ چکے تھے ایک اور میں راجستان کا سکور کیول ایک رن دو وکیٹ پر بن پایا تھا ہیدر آباد کی طرف سے دوسرا اور لے کر آئے مارک جونسن لیکن ان کا سواگت یش اسوی جیس وال نے تیسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنا کھا تک ہولا ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا دو اور میں راجستان کی ٹیم نے کیول چھے رن بنائے ہیدر آباد کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر بھوڑیشور کمار اس بار ان کا سواگت ریان پر آگ نے تیسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور پھر اس کے بعد چوتھی گیند پر خطرناک انداز میں چھکا جڑا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد بھی پر آگ رکے نہیں انتیم گیند پر بھی شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو تین آور میں اکیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے چوتھا آور لے کر آئے ایک بار پھر مارکو جانسن اور ان کی پہلی گیند پر یا شرسوی جیسوال کو بڑا جیوندان مل گیا کپتان پیٹ کمنس نے آسان سا کیچ چھوڑ دیا اس کے بعد بھی راجستان کا اسکور کچھوے کی رفتار کی طرح آگے بڑھ رہا تھا لیکن مارکو جانسن کی پانچوی اور انتیم گیند پر جیسوال نے دو چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کو چار آور میں پیتیس رنوں تک پہنچا دیا ہیدر آباد کی طرف سے پانچوہ آور لے کر آئے خود ٹیم کے کپتان پیٹ کمنس ان کا سواگت جیسوال نے ایک بار پھر دوسری گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی جیسوال رکے نہیں تیسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے پانچوی گیند کو بھی چکے میں تبدیل کر اس آور سے پندرہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ آور میں پچاس رنوں تک پہنچا دیا